اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ہوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ادر ولوگ آج کا ولوگ بھی میں صبح سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ میں نے بنایا تھے صبح صبح شامی کباب اور ان کو میں نے بنایا کہ اس کنٹینر میں رکھا اس کو میں رکھ دوں گے فریج میں کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ ماما شامی کباب بنائیے گا تو میں نے صبح صبح اس لئے بنا دی کہ بعد میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور کچن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا اب میں یہ دوپیر میں فرائے کر لوں گے اور جس کسی نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئند آنے وال تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں اور اس کے بعد میں آئی تھی چھت پہ کیونکہ ہیلپر آئی ہوئی تھی اور ہم نے تھوڑی سی صفائی کرنی تھی اوپر والے کم ریکھی تو چھت پہ کیونکہ میں نے پیچھے والے کھیت ان کی میں نے تھوڑی سی کلپ بنائی تھی یہ گرینری گرینری تھی اور کافی اچھے لگ رہے تھے یہ اور یہ عید پہ جو بچوں نے کپڑے پہنے تھے یہ میں نے سارے دھو دیئے تھے ابھی ہیلپر پریس کر رہی ہیں اور یہ سارے میں ہینگر میں لگا کے تو کبرز میں بھی رکھتا ہوں گی اور آج صبح بچے اویس تو ویسے ہی امی کے گھر تھا رات کو اور عبداللہ اور رسوہ تھے دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا اور عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھانا مجھے بس چائے بنا دو تو یہ بھی بس ان کے لئے اور اپنے لئے میں چائے بنا رہی تھی اور یہ میری ٹوٹی پوٹی جو آدھی مہندی ہے نے اس کو اگنور کریے کہ میں لگانے کی میں نہیں کوشش کی لیکن پھر بعد میں میرا دل نہیں کیا اور میں نے ادھر ہی چھوڑ دی موسیقی 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 ڈالا ہے مٹن کو میں نے دھو کے فریز کیا ہوا تھا دھونے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے نا کہ اگر ڈی فروسٹ نہ بھی ہو تو آپ ایسے پریشورکر میں ڈال کے اس کو کوک کر سکتے ہو تو پھر میں نے ایسے پریشورکر میں ڈال دی اور اس میں صرف میں ایک کپ پانی ڈالوں گی زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی اور اس کے بعد یہ پانی ڈرائی ہو گیا اس میں میں نے لسہ ندرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں پھر حال ابھی ڈالا اور ابھی اس کی ہوگی تھوڑی سی بھنائی اس میں میں نمک ڈالوں گی اور لال مرچ کا اس میں بلکل بھی استعمال نہیں کروں گی نمک میں نے 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے تین پاؤ کے قریب مٹن تھا میرے پاس حلدی ڈالی ہے 1 ٹی سپون اور درار مرچ جو ہے نا وہ اس میں میں 1.5 ٹی سپون ڈال دوں گی اور کالی مرچ کالی مرچ جو ہے وہ 1 ٹی سپون جائے گی اور کوئی بھی ایکسٹر مسالہ میں نہیں ڈالوں گی اب اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اور ہمارا مزیدار سا مٹن جائے نا وہ تیار ہو جائے گا آئل بلکل اینڈ پر ڈالنا ہے جب یہ مطلب کہ اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو آئل پھر ہم نے اینڈ پر ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے آئل ڈال دیں گی نا تو یہ مٹن اس کو جو ہے نا ابزوب کر جائے گا تو یہ میں اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تو بعد میں پھر میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اب اس کی پھر دوبارہ سے تھوڑی سی بنائی ہوگی اور پتہ پھر مٹن پر وہ جو تھوڑی سی تری ہوتی ہے نا آئل کی وہ اچھی لگتی ہے اور یہ مٹن بچی طرح سے بھون گیا اس کے اوپر صرف میں سبز تھنیاں تھوڑا سا ڈال دوں گی اور یہ ہمارا مٹن تیار ہے کوئی اس میں میں فالتو مسالہ نہیں ڈالتی مجھے ویسے بھی جو بیف مٹن چکن میں ایکسٹر مسالے ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے اور اس کی اتنی پیاری سی سمیل آ رہی تھی نا کہ بس دل کر رہا تھا کہ جلدی سے اس کو کھا لیا جائے اور اس کی میں نے کافی اچھی سی بنائی بھی کر دی تھی ابھی نا شام کے چھے بج رہے ہیں اور ابھی میں نے جو تھوڑی پوت کلیننگ رہ گی تھی وہ میں نے کمپلیٹ کی ہے اور اس کے بعد بھی میں بنا رہی ہوں روٹیاں ابرار کو اور بچوں کو میں نے بنا کے دے دی اور یہ لاسٹ پہ جو تھوڑا سا رہ گیا تھا نا آٹا تقریباً ایک روٹی اور آدھی روٹی کا آٹا تھا تو میں نے پوری ایک روٹی بنا دی اور یہ اتنی موٹی بن گئی ہے نا کہ پتہ نہیں کھائی جائے گی کہ نہیں کھائی جائے گی بہت موٹی روٹی بن گئی ہے یہ اور ویسے بھی آج کل گرمیاں چاہ رہی ہیں کیچن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی جو کچن کا کام ہے نا وہ سمیٹا جائے میں نے لالچ کیا کہ میں نے اس کی جو ہے نا کہ زیادہ آٹا لے کے ایک ہی روٹی بنا دی اور یہ مطلب کہ اتنی اچھی بھی نہیں بنی اور کھائی بھی نہیں بعد میں گئی مجھ سے اور بچوں نے نا مٹن کے ساتھ بلکل تھوڑی تھوڑی روٹی کھائی تھی وہ کہہ رہے تھے بعد میں ایک گھنٹے بعد ہی نا کہ ہمیں دوبارہ سے بھوک لگی ہوئی ہے کہ ہمیں مٹن کے ساتھ نہیں کچھ پکھانا اور پھر یہ مکرونی پر میں نے کہا کہ میں یہ بنا دیتی ہوں دیسی سٹائل میں بنا دیتی ہوں اس کے لئے جو اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے تھے نا وہ میرے پاس کمپلیٹ نہیں تھے مطلب چکن نہیں تھا بونلس چکن نہیں تھا میدہ بھی نہیں تھا اور باقی جو ہری میچیں پیاز ٹماٹر ہیں میں تھوڑی تھکی ہوئی تھی تو میرا دل بھی نہیں کیا کہ میں ان کو کٹوں تو میں نے بس ایسے ہی پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور گھی ڈالا کیونکہ آئل ہتم ہو گیا تھا تو میں نے مکرونی کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا اور اوپر پھر سٹیپس لکھے ہوئے تھے کہ اپنے آئل کو گرم کرنا ہے اور اس میں پیاز ٹماٹر ہری میچیں اور چکن وغیرہ ڈالنے لیکن میں نے آئل تو نہیں تھا ہے گھی کو تھوڑا سا گرم کیا اس میں میں نے پھر مکرونی ڈال دی اور مکرونی ڈالنے کے بعد مجھ سے ایک مسٹیک ہوگی کہ اس کا مسالہ تھا نا مجھے تھوڑا ڈالنا چاہیتا لیکن میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا وہ اتنے زیادہ ایکسٹر سپائسی بن گئی تھی نا مکرونی کہ بس کچھ نہ پوچھیں میں نے تو حیر نہیں کھائی میں نے بس ٹیسٹ کی تھی اور بچوں نے لیکن مزے کے ساتھ کھا لی وہ کہتا ہے ماما ایکسٹر سپائسی ہے لیکن ہے مزے کی اور جو پیکٹ مسالے کا تھا نا وہ تھا بھی بھرا ہوا مطلب کام نہیں تھا بھرا ہوا پیکٹ تھا تو انہوں نے اپنے حساب سے دیا ہوا تھا کہ ظاہر ہے اس میں چیکن ڈالنا تھا دوسرے پیاز ٹاماٹر ہریمچیں وغیرہ بھی ڈلنی تھی تو میں نے بس اپنی سائنس لڑائی ہے میں نے وہ ڈال دیا سارا مسالہ اور اوپر سونے پیس ہوا گئی یہ ہوا کہ میں نے اس پیس سوسیز بھی ڈال دی سپائسی سوس ڈالی لیمن جوس ڈالا وینگر ڈالا اور سویا سوس ڈال دی اور وہ ذرا سپائسی سی بن گئی ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز بھی اپنا ایکسپیرمنٹ ہوت سے کرتے ہو نا پھر کوئی نہ کوئی مکس ٹیک ہوئی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ مکس ٹیک صحیح آپ سیکھتے ہو تو مکرونی ہماری بن گئی ہے کیسی بنی ہو سوا مرے گیا یہی تھی میری آج کی جھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اب میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ